بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا ویب ڈیزائن اور ڈیولپنٹ کورس لیکچر نمبر سیون لیکچر نمبر سکس میں ہم نے بنیادی طور پہ ویب پروگرامنگ ٹولز ڈسکس کیے تھے جو کہ آج کل موڈرن ٹولز ہیں اور فریکوینٹلی جو ہے وہ انڈرسٹری کے اندر استعمال ہو رہے ہیں سارے ویب ٹولز کو انٹروڈیوز کرنا بیسکلی اس کا جو بیسک امجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ ایز سٹوڈنٹ آپ سب ٹولز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کون سا ٹولز آویلیبل ہیں اور کیسے ان پہ کام ہو رہا ہے تو سارے تو انسان نہیں سیکھ سکتا لیکن چند ٹولز جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہو اور جس کے اندر آپ زیادہ سپیشلائز بن سکیں ان کے اندر جو ہے وہ سپیشلائز ہونا پڑتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس ٹیج کے اوپر یہ تیہ کر لیں کہ آپ نے کس ٹیکنالوجی کے اندر موو کرنا ہے جس ٹیکنالوجی کے اندر آپ کام کریں گے اور اپنا پیشن اس کو بنائیں گے تو انڈسٹری کے اندر آپ کو اس سے زیادہ اپرشونٹیز ملیں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے سارے ٹولز ہی سیکھنے ہیں اور کسی میں سپیشلائز آپ نہیں بن سکتے یا آپ موقع ہی نہیں ملے گا سپیشلائز ہونے کا تو پھر پرابلم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کس ایک ٹول کے اندر زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور اس کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم اپنا جو کریکلم ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ابھی تک ہم بیسک چیزوں کی بات کر رہے تھے انٹرنیٹ کے حوالے سے ویب ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور جو ٹرمنالوجی ہے ویب ڈیزائن اور ڈیویلپنٹ کی ان کی بات کر رہے تھے لیکن اب ہم آگے سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور جیسے میں نے لاس لیکچر میں کہا تھا کہ ہم اگلا لیکچر جو ہے وہ ایکس ایش ٹی ایم ایل کے اوپر لیں گے اور اگلے ایک یا دو لیکچر اور بھی ہم اس کے اوپر لیں گے اور تقریبا جو فرنٹ اینڈ ہے ہم کور کریں گے اس پارٹ میں انٹرودکشن ٹو ایکس ایش ٹی ایم ایل یہ ہمارا چپٹر ہے نیا چپٹر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اگلے دو تین لیکچر میں یہ ہم کور کریں گے ایم شور کہ آپ لوگوں نے پہلے ایش ٹی ایم ایل پڑی ہے آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ریوائز بھی کر لیا ہوگا اس کو تو ہم پاسلی اس کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ایکس ایش ٹی ایم ایل کے اندر کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں ان کے کیا پارٹس ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کور کر رہے ہیں یہ جب تک کمپلیٹ ہوگی ہم پھر اس کا پریکٹیکل بھی آگے کریں گے لیکچر میں لیکن اس سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ کام اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں تو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایک بیسک سنٹیکس کیا ہے سٹینڈرل ایک ایکس ایش ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ سٹرکچر کیا ہوتا ہے بیسک ٹیکس مارک اپس کون کون سے ہیں ایمیجز کی بات کریں گے ہائپر لنکس کی بات کریں گے اور لسٹ ہیں وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم ٹیبلز کیسے یوز کر سکتے ہیں فارمز کیسے یوز کر سکتے ہیں اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایم ایل اور ایکس ایش ٹی ایم ایل میں کیا آپ نے ڈیفرنس دیکھا جو ہم اس کو کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک سنٹیکس سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایش ٹی ایم ایل میں ٹی ایم ایل میں ٹی ایگز ہوتے ہیں تو ایکس ایش ٹی ایم ایل بھی ایش ٹی ایم ایل کا اڈوانس ورزن ہے تو اس میں بھی ٹی ایگز ہی ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہی ٹی ایگز ہوتے ہیں کچھ چینج بھی ہوں گے ٹی ایگز آر یوز ٹو سپیسی فائے کٹیگری آف کونٹنٹ بیسکلی ٹی ایگ ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ویب پیج کے اوپر کس قسم کا کونٹنٹ ہے مثال کے طور پر کچھ اس میں ہیڈنگز ہوتی ہیں کچھ سب ہیڈنگز ہوتی ہیں کچھ پیراغراؤپس ہوتے ہیں کچھ اس میں ٹیبلز ہوتے ہیں کچھ اس میں لسٹ ہوں گی کچھ اس میں ایم ایم ایجز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ایک جیسے تو نہیں ہیں تو ایکس کو اورگنائز طریقے سے ویب پیج کے اوپر ہم پبلش کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے یہ ٹیگز کا استعمال ہوتا ہے بیسیکلی ٹیگز اسی چیز کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیرا گراف ہے تو اس کے لیے سیٹ آف ٹیگز ڈیفرینٹ ہیں ہیڈنگز کے لیے سیٹ آف ٹیگز ڈیفرینٹ ہیں ایمیجز کے لیے ڈیفرینٹ ہیں اور سو اور سو پورت تو فور ایچ کٹیگری ہر کٹیگری میں آپ کا جو براؤزر ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو ٹیگ یوز ہوا ہے اس کو سکرین پہ یا ویب پہ کیسے شو کرنا ہے سنٹیکس آف ٹیگ اس ٹیگ نیم سراؤنڈگ ویدہ اینگل بریکٹس یہ آپ کے سامنے ہے اس کا کہ اینگل بریکٹس کا یوز کرتے ہیں اور اینگل بریکٹس کے اندر اس ٹیگ کا نام یوز کیا جاتا ہے ٹیگ نیم must be written in the lower case عام طور پر ٹیگ کا نام آپ lower case میں لکھتے ہیں the most tags appear the pairs and opening tag and closing tag زیادہ تیگ ایسے ہیں کہ ان کا pair ہوتا ہے open tag ہوگا پھر closing tag ہوگا کچھ ہیں جو pair نہیں ہوتے اس کے لیکن زیادہ تیگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو pair سے start ہوتے ہیں یعنی opening tag ہوگا اور correspondingly اس کا closing tag ہوگا the name of the closing tag is the name of its corresponding opening tag with the slash attached to the beginning first کریں ہمارے پاس tag use کریں body use کریں گے دبل angle brackets کے اندر body آئے گا یہ opening ہو گیا اور closing کریں گے slash لگا گے اس tag کے ساتھ ایک slash لگائیں گے اور پھر اس کا نام لکھیں گے slash body تو اس کا closing tag بن جائے گا example جو ہے اس کا جیسے tag کا نام پی ہے پیراغراف کے لئے استعمال ہوتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے اور اس کا closing بنے گا slash پی whatever appear the tag is in closing tag is content of the tag تو یہ tag کے اندر یعنی opening اور closing کے اندر جو چاہے آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا effect جو ہے وہ پھر آپ کو web پیج پر نظر آتا ہے براوزر ڈسپلی آف an xhtml document shows the content of all document tags it is the information the document is meant the power tenant یہاں پہ ہمارے پاس basically سارے tags کے اندر content نہیں add کر سکتے کچھ tags کچھ اور مقصد کے لئے ہوتے ہیں opening tag and its closing tag together specify a container in the content they enclosed میں نے ابھی جیسے کہا opening tag ہوگا اس کے بعد closing tag ہوگا ان دور میان میں ہم content add کریں جو ہم ہمارا مقصد ہے اس ڈالنی پڑے گی ان دونوں tags کے درمیان container and its content together are card element تو container اور اس کا content ایک پورا element کلاتا ہے xhtml کے اندر ہم اس کو element کہیں گے اب ہم example دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک example آگئی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس angle brackets کے اندر ہم نے پی پی سٹینڈ پار paragraph welcome to the web design and development course اس کے بعد یہ slash پی آگیا تو یہ tag سٹارٹ ہو رہا ہے opening tag ہے یہ closing tag ہے تو یہ اندر جو اس کے content ہے اس overall پوری line کو آپ element کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا element ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں cover ہوتی ہیں attributes which are used to alternative meaning of the tags اب میں نے کچھ کہا ہے کہ opening اور closing کے علاوہ کچھ اور tags ہوتے ہیں جن کے ساتھ attributes associated ہوتے ہیں یہ attributes کیا ہیں اس tag کی خصوصیات ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے they are specified in the keyword form ان کو keyword form میں لکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ attributes ہوتے ہیں ان attributes کی کچھ values ہوتی ہیں equal sign کی مدد سے ہم ان کو values assign کرتے ہیں attribute must be delimited by the double quotes جتنے بھی attribute کی value ہوگی یعنی attribute efforts کر color attribute ہے یعنی کسی چیز کے لئے table یعنی جو بھی ہم آگے use کریں گے تو color کا attribute ہے اور color is equal to ہم کہیں red تو red اس کی value ہے اور یہ red double quotes کے اندر ہم لکھیں گے تو جتنی بھی attribute کی values ہوگی وہ double quotes میں ہیں اب ہم ساتھ ساتھ یہ rules بھی دیکھ تو comments جو ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ single line comment add کرنے کا طریقہ ہے یہ exclamation marks آئے گا اور اس کے بعد آپ جو چیز بھی لکھیں گے as a comment ہوگی تو یہ as such ویسے کی ویسے line آپ کو نظر آئے گی double آئی آئی اس کے تو وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں یہ پہ آپ اگلی line پہ چلے جائیں گے تو یہ پہ دیکھیں بغیر tag close کی اور آخر میں آکے tag close کر دیں گے تو یہ پوری comments جو ہے وہ paragraph کے جیسے آپ c plus میں comments add کرتے ہیں وہ مقصد وہ ہی ہے یہ بھی ویسا ہی ہے اگلا جو ہمارے html document بنائیں گے اس کا کیا structure ہے یعنی وہ کیسے بنے گا اس میں basic parts کون کون سے ہیں تو وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے every html document must begin with the xml declaration element that simplify the document done on the base of the xml extensible markup length اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کریں گے کافی lectures کے اندر تو xml سے ہم start کرتے ہیں declaration اپنے document کی تو this element include the attribute اس کا ایک attribute ہوگا جو کہ اس کا version ہوگا version فیلحال ہم 1.0 use کر رہے ہیں تو ہم 1.0 لکھیں گے xml declaration usually include a second attribute encoding that specify for encoding data used document اگلا جو attribute ہے وہ xml encoding اور encoding میں ہم لکھتے ہیں utf 8 یعنی unicode 8 ہے ہمارا یہ ہم use کریں گے یہ syntax کی چیز ہے کچھ rules کی چیز ہیں تو یہ as it ہم نے include کر نہیں ہے اگر ہم یہ include نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا document correct نہیں ہوگا following this xml element that we shoot the first line of every document تو یہاں پہ پہلی line جو ہمارے document کی ہو بنے گی وہ یہ کچھ نیو بن جائے گی opening angle bracket question mark xml version is equal to 1.0 تو یہ اس کی value ہے تو ہم نے double quotes میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد encoding is equal to utf 8 جیسے میں نے کہا ہے تو یہ بھی double quotes میں add کریں گے تو یہ آخر میں بھی exclamation marks آ جائے گا یہ basically exclamation marks یہ ہے xml tag ہے یہ html یا اس آتی ہے basically یہ document ki type ہے compilation کے وقت use کرتے ہیں یہ والی line the following command states that the document in which include complies with the xhtml 1.1 stick standard تو ہمارا جو version ہے جو xhtml کا use کریں 1.0 ہے تو اب اگلی جو line ہوگی اس میں لکھیں exclamation marks opening کے بعد dark type html c یہ ہماری basic protocol ہے یا standard کہہ لیں جس کے تحت یہ document بنا ہو ہے یا version بنا ہے اس کے بعد dtd xhtml 1.0 strict اس کے بعد en کا مطلب english کہ document english میں ہوگا اس کے بعد ہم ابھی ختم نہیں ہوا یہ tag پھر اس کے بعد http www. www. org یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ standards ہیں اس طرح کہ tr xhtml and dtd and strict dtd is equal to sorry یہاں پہ double quotes ending quotes اس کے بعد closing bracket تو یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے یہ line آپ ایزٹ لکھ دیں گے سارے documents میں آپ یہ چیز لکھیں گے چاہے تو آپ اس کو copy کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو ہر document جب آپ بنائیں گے تو شروع میں یہ چیزیں آ جائیں گے doc type میں نے جیسے کہ ہے کہ یہ explanation ہوتی ہے کہ آپ کا external document ہے وہ write ہوتا ہے read ہوتا ہے اس کی تمام explanation basically آپ اگر اس کو ایسے لیں تو c++ میں یا میں جو آپ اوپر header فائل ڈالتے ہیں تو اس میں کچھ پہلے سے library functions ہوتے ہیں لکھے ہوئے تو یہ بھی کچھ ویسی چیز ہے کہ اس میں library چیزیں اور آپ document لکھنے کے تمام rules and regulations جو ہیں وہ سارے جسٹیفائید ہوتے ہیں اس site اس ڈی ٹی کے اندر x html کے اندر جو basically ہم چار طرح کے tag جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایک html کا اس کے بعد head کا tag use کر سکتے ہیں body کا ہے title کا ہے یہ ان کو آگے ہم پردر دیکھیں گے یہ basically آپ کے roots ہوتے ہیں یعنی document x html document always جو ہے وہ start کریں گے html سے اور اس کے بعد جیسے closing html آئے گا تو html elements include x lm ns تو یہ x lm ns جو ہے یہ بھی doc type ہے تو x html name space ہے اس کی اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو line ہماری لکھی جائے گی وہ html اس کے بعد x lm ns is equal to http dot slash slash www w3 dot o rg 199 and x html یہ line ہم basically اس کے اندر include کریں گے تو یہ basically document کا ہمارا structure ہوگا اور یہ ہم ہر اپنے document میں use کریں گے چلتے ہیں اب basic ہمارا text markup آگے کافی سارے نو قسم کے markup دیکھیں گے جو کہ use frequently ہوتے ہیں لیکن یہ میں pass ly گرو کروں گا کیونکہ آپ پہلے ان کو دیکھ چکے ہیں number one جو ہے paragraph tag ہم use کرتے ہیں p کے نام سے تو ہم document کو ظاہر ہے paragraph کی شکل میں arrange کرنا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ website اس میں کچھ content ہوتا ہے paragraph کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ paragraph tag کافی استعمال ہے یعنی ہم اپنے document کا layout ہے presentation detail ہے paragraph کے ذریعے maintain کر سکتے ہیں تو یہ text ہمارا paragraph میں organize ہوگا اور اس کو embody کہیں گے تو یہ start ہوتا ہے ہمارا opening tag جو کے angle brackets کے اندر p لکھ دیتے ہیں p small ہے سارے small case میں لکھے جاتے ہیں in displaying the content of the paragraph the browser put many words to fit on the lines the browser window تو جیسے جیسے آپ اس paragraph tag میں لکھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کے درمیان جو بھی آپ لکھیں گے وہ ویسے کا ویسے ہی براوزر پہ شو کر دیا جاتا ہے بجائے کہ براوزر کی پہلی لائن فیل ہوگی تو اس کے بعد direct دوسری لائن پہ جائے گا فارمیٹنگ وغیرہ involved اس میں نہیں ہوگی براوزر supply the lamb its fleece was white as snow and everything mary want the lamb was sure to go تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ایک example ہے آپ کے سامنے یہ میں ایسے لکھی ہے اس میں کچھ space بھی involved ہیں indentation کے مسائل بھی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ براوزر اس کو ایک ہی لائن کے تحت لکھے گا تو میں نے جیسے کہ آپ اس tag کے درمیان چیز لکھیں گے براوزر simplify کر اس کو اپنی ویسے ہی جتنا اس کا space ہو گا اس میں لکھے گا ہاں یہاں پہ دیکھیں وینٹ کے بعد یہاں پہ آگے اس کی space نہیں رہی تو line اگلی line اس نے automatically line break شروع کر کے یہاں پہ text add کر دیا دوسری line میں یہ چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں خود اپنی مرضی سے line break add کروں جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ایسے لکھا جائے تو پھر آپ کو line breaks use کرنی پڑیں گی تب یہ کام ہوگا تو ایک اور example دیکھ لیں پھر line breaks دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پوری example اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں وہ پہلی تین چیزیں جو ہم نے document structure میں لکھی تھی یہ آپ copy کر paste اپنے پاس ایک رکھیں document تو اس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے store ہوں آپ یہاں copy paste کریں گے بیسکلی یہاں پہ کچھ میں نے آپ کو ان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس لئے استعمال ہوتے ہیں وغیرہ ہیں اس میں کوئی پروٹوکول ہیں اس میں سٹینڈرز کا استعمال ہوئے اس کے بعد یہ کچھ کومنٹس ہیں تو یہ کومنٹس بھی آپ دیکھ لیں grid dot html document کا نام ہے tribal document یہ کومنٹ ختم ہو رہے ہیں تو یہ کومنٹ ہو گئے یہ تو ویسے کہ آپ کو understand کرنے کے لئے یہ لکھا ہے یہاں سے xhtml اور ہمارا اگلی چیز چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی تھی یہاں پہ ایڈ ہو رہی ہے یہاں پہ ختم ہو گیا head کے اندر title کا tag ہے تو our first document basically میں یہاں پہ باقی tags آگے چل کے ہم دیکھیں گے body اور یہ ساری چیزیں heading بھی دیکھیں گے لیکن آپ یہاں پہ گوھر کریں paragraph والے tag میں تو میں نے یہ line لکھی ہے تو یہ ویسے کی ویسے اس paragraph میں شو ہو جائے گی اس کی output بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ والی آئے گی یہاں پہ ایک اور line breaks میں نے add کر دی ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے paragraph start کی ہے Mary had little lamb اس کے بعد میں نے یہاں paragraph ختم کر دیا ہے پھر میں نے paragraph شروع کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگلا paragraph شروع ہوگے تو یہ line break اس طرح add بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم ایک اور tool بھی دیکھیں گے اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نیا paragraph شروع کر دیں تو تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے اس کے بعد line breaks دیکھ لیتے ہیں line breaks sometimes require a line break without proceeding the blank line آپ بعض اوقات یہ نہیں چاہتے کہ جو آدھی line لکھی ہے یہ کچھ words لکھی ہیں اس کے لیے آپ نے break tag use کر na ہے break tag بڑا easy ہے اس کو simple ہے br اور slash لگا دیتے ہیں اس کا کوئی opening closing نہیں ہے صرف یہ tag ہے جو آپ نے specify کر جہاں پہ آپ نے line break کر دیکھیں وہ کام میں نے line break کر دیا اس میں دوسرا paragraph کا tag نہیں بنانا پڑا بلکہ اس میں کام چل گیا تو میں صرف یہ پہ br slash add کر دیا ہے تو یہ پہ دیکھیں یہ اگلی line لکھی آئی گی output یہ بالکل وہ ہی آئے جو ابھی میں دکھائی ہے پہ اگر آپ سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں لیکن line break زیادہ آسان رہتا ہے یہ پہ آپ دیکھیں کہ easily tag یہ پہ موب کرے گا پرزنٹ اب آپ دیکھیں paragraph اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس پی آر ای یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا اب دیکھیں کہ میں جیسے جیسے یہ ایڈ کرتا جا رہا رہا ہوں تو دیکھیں داکومنٹ میں بھی ایسے شوک ہوگا یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پری لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ جو سپیس یہ دیں گے وہ آؤٹپوٹ میں بھی آپ دکھائی دے گی اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو آؤٹپوٹ میں ایک لائن میں یہ ساری لائن لکھی جاتی چاہے آپ اس کو ایسے بھی لکھتے تب بھی ایسے لکھی جاتی یہ لکھنے سے یہ ہوگا کہ جو پھر اس کے بعد آپ ایفیکٹ دیں گے یا سپیس دیں گے وائٹ سپیس وہ اس کو ملوز خاطر رکھ کے سامنے لے کے آئے جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے منیج ہوتی ہوگی پری ٹی ٹی ایڈنگ ہے ہم کونٹینڈ کو کوئی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پتہ ہے کہ ہیڈنگ کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ لارجر سیکشن ہوتا ہے اس کو ہیڈنگ دیتے ہیں پھر اس کے اندر سب سیکشن ہوں گے بسکلی ایکس ایش ٹی ایمیل میں سکھ لیول تک ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں ایش ون سے لے ایش سکھ تک یہ اس کے ٹی پوٹ ہے تو ایش ون دے سب سے زیادہ ویٹ اس کا زیادہ ہے ان کا کم ہے پھر آخر میں یہ دیکھیں بالکل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے منیج کر سکتے ہیں بلوک قوٹیشن ہوتی ہیں کچھ سم ٹائم وی 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 تکس نورمل فلو آخر اگر بلوک اس لانگ قوٹیشن تو یہاں پہ کچھ لانگ قوٹیشن ہوتی ہیں ان کو مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے اس کی آؤٹکوٹ دیکھ لیں یہ پیرگراف میں نے یہاں سے شروع کیا اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ کچھ سپیس کے بعد کوٹ کسی کی ہے جو میں نے یہاں کرنی ہے تو پھر میں نے اس کو indent کر کے لکھ تو اس کو کہتے ہیں بلوک قوٹیشن اس کے بعد ایک نیا پیرگراف ہے یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے پی سٹارٹ کیا ہے اب اس کے اوپر والا جو حصہ وہ میں نے نہیں دکھایا کیونکہ بک میں بھی لکھا ہوا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اور آپ کے پاس وہ ساری چیزیں پہلے سے کوٹ ہو چکے ہیں یہاں میں ڈریکٹ باڈی سے سٹارٹ کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں ابراہیم لنکن یہ پیرگراف ختم ہوا اس کے بعد میں نے پیرگراف ختم کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ انڈنٹ کر کے یہ سپیشل جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے تو یہ ایفیکٹ آپ کو اس میں نظر آئے گا فونٹ سٹائل اور سائزز کی بات کر لیتے ہیں تو ویب ڈیزائنر جو ہے وہ فونٹ سٹائل اور سائزز کے حوالے سے یعنی انٹرفیس ہوتا ہے یہاں پہ پہلے جو ٹیگ ہوتے تھے ان کو دیکھ لیں ایم ایم اب بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایم 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 جو ہوتا تھا وہ ایٹیلک کے لئے ہوتا تھا یوز اب ہم ڈیریکٹ اس کو آئی کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں کام ایک ہی ہو رہا ہے ایم 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 اس کے بعد سٹرانگ جو بولڈ کرتا ہے اس کے لئے ہم بھی یوز کر لیتے ہیں آج کل بھی سٹرانگ بھی آپ یوز جائے تو یہاں پہ ایم پل لی ہے یہ نیا ٹائگ ہے آپ کے لیے یہ دیکھیں کہ میں لکھا ہے code start کی ہے اس کے بعد لکھے cost is equal to quantity multiply by price تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کو کوڈ میں لکھا جائے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کوڈ میں لکھا جائے ہے code کی طرح جیسے میں لکھتا ہوں یعنی c میں یا c plus پلس میں تو یہ بالکل ویسے behave کرتا ہے اس کے علاوہ سبسکریپٹ وغیرہ use super سکریپٹ اور سبسکریپٹ کا استعمال آپ کرتے ہوں گے جہاں mathematical mathematics involve ہو میں نے x لکھ ہے اس کے بعد سبسکریپٹ 2 سبسکریپٹ جو ہے یہ دیکھیں x نیچے کی طرف ظاہر ہوگا superscript اوپر یعنی جیسے power میں لکھتے ہیں وہ ہوگا یہ ساری چیزیں وہ ہی ہیں میں یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کروں گا یہ لائیں آپ سمجھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ میں سبسکریپٹ اور سپرسکریپٹ کیسے استعمال کر رہا ہوں کریکٹر انٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایکسٹری ایمیل پروائیڈ دی کلیکشن آف سپیشل کریکٹر کچھ سپیشل کریکٹر ہیں جن کا کچھ خاص افیکٹ ہے تو ہم ان کریکٹر کو یوز کر کے کافی سارے کام کرسکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کریٹر دین لیس دین آئند آئند سائن ہے یہ یوز کر کہ ہم ان کے سپیشل افیکٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر یاد ہو تو آپ سی پلس پلس میں بھی یوز کرتے تھے کسی حوالے سے آئند کا سائن ہے یہ ایم پرسن یوز کریں لیس دین ہے اس کے لیے یہ کوڈ ہے انٹیٹی اس کا مطلب لیس دین ہے اسی طرح گریٹر دین ہے یہ کوٹیشن میں اگر شوئر کرنی ہو یہ ون اوور فور ہے اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں ان پریک ون فور تو اس کا مطلب یہ ون کواٹر یہ ون بی اس پی بلینک سپیس یہ اس طرح شو کرے گا تو یہ کچھ کریکٹر ہیں باقی ان کا استعمال آگے گا ہوریزونٹل رول ہیں کچھ ہم ایک داکومنٹ کے کئی پارٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریڈبل ہوں تو اس کے لیے ہم ہر سلیش کا ٹیگ کرتے ہیں اگلی لائن پہ آپ چلے جائیں گے اس کی اب اگزیمپل جو ہے وہ ہم آپ خود سے ٹرائی جب کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہہ رہیے رہے ہیں کہ اس کی جو ہوریزونٹل لائن ہے ایک بلوک سے دوسرے بلوک سے آپ کو اس میں ہوریزونٹلی پتا چلے گا کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو پتا چل جائے گا کہ اوپر والا بلوک جو ہے وہ نیچے والے بلوک سے کیسے ڈیفرنس ہے تو اس کے اینڈ میں آپ یہ ایچ آر سلیش کا ٹیگ جو ہے وہ یوز کر لیں گے تو اس کا ایفیکٹ نظر آ جائے گا اس کے بعد میٹا ایلیمنٹس ہیں کچھ یہ بھی کافی ایمپورٹٹ ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کی اور انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ کچھ اٹریبیوٹس کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے اب اس میں دو طرح کے ایک نیم کا ہے اور ایک کانٹنٹ کا اٹریبیوٹ ہے تو یوزر میکس اپ نیم ویلیو آف نیم اٹریبیوٹ ان سپیسی پائی تا انفرمیشن کانٹنٹ اٹریبیوٹ تو یہ نیم اور کانٹنٹ دونوں اٹریبیوٹ یوز ہوتے ہیں بیسیکلی اس کا مطلب انفرمیشن کو ڈیفرنشیئٹ کرنا اور اس کو ایزیر بنانا تو اس کے لئے جو ہم نیم یوز کرتے ہیں کی ورڈز کا ٹاگ یوز یعنی کی ورڈز یوز کریں گے ہم نے کی ورڈز دینے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی پریسرچ پیپر لکھا ہے یا کوئی اور ریفرنس مٹیریل لکھا ہے تو اس میں کی ورڈز کی ایک اپشن ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں اگزیمپل دیکھ لیں یہاں میں نے لکھا ہے میٹا ٹاگ ہے تو میں نے لکھا ہے یہاں پہ میٹا نیم is equal to کی ورڈز کونٹنٹ جو ہے وہ بائنری ٹری لنک لسٹ اور سٹیک وغیرہ ہے تو یہ اب دیکھیں کہ ویب سرچ is the used to اب ان کو ایز ایک کی ورڈ کے طور پہ جو ہے وہ ویب جو ہے ان کو لے گا اور ان کو یعنی ایک ٹرمز جو ہے جیسے ہم ٹرمز جیفائن کرتے ہیں اس طرح یہ کام کرتی ہیں تو آتھر is ڈاکومنٹ سیکھ ڈا وائٹ سپڈ ایکس پوریر یعنی وہی بات ہے کہ یہ کی ورڈز جو ہیں ویسے اب سمپل نیم نہیں رہے بلکہ یہ کی ورڈز کے طور پہ شمار ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو میٹا نیم نیم اس کا ٹائٹل ہے اور کونٹنٹ ہے ڈان یہ کوئیسٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے یعنی اس کا نام ٹائٹل ہے اور اس کا کونٹنٹ ہے یہ ایک اور ہے میٹا ٹائگ آتھر ہے اور اس آتھر کا نام ہے مائگل اس کا نام ہے اس آتھر کا نمبر تھری پہ آپ دیکھیں کہ کی ورڈز میں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کی ورڈز ہیں کونٹنٹ is equal to نوول سپانش لٹریچر گراؤنڈ بریکنگ انبوکس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ یعنی کی ورڈز کے طور پہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں ایش ٹی ایمل ڈاکومنٹ میں تو اس طریقے سے دیں گے بیسیکلی یہ ریفرنس اور جہاں پہ بکس وغیرہ اور جہاں پہ جرنلز وغیرہ کا کام ہو وہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں تو آج کے لیکچر یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں اور آج بیسیکلی ہم نے ایش ٹی ایمل کے کافی ساری چیزیں سٹارٹ کر لی ہیں اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے یہ ختم ہو یا پھر اس کے بعد ہم ان کو ایک ایک ایگزیمپل لائیو کوڈنگ کر کے کریں گے اس کے لئے ٹول جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ بھی انٹروڈیوز کریں گے تو آپ خود سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے آج ایش ٹی ایمل آپ پڑھ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایش ٹی ایمل پہلے سے جانتے ہیں اور یہ ٹیگز بھی جو آج ہم نے دیکھے ہیں ان سے پہلے آپ واقف ہو چکے ہیں تو ان کو اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے ان کو فاصلی ہم لے کے چلیں گے اور اگلے لیکچر میں اور چیزیں ہم اور جو رہ گئی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لئے خدا موسیقی